بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جس شخص نے ہمیں وائس نوٹ کیے تھے اسی نے سکرین شاٹ بنا کر سمیر خان جدون کو ویجا ہے اور اس کے علاوہ میں نے شروع میں جب وولف کمپنی کے اوپر پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کا ایک امجد نامی بندہ ہے اور اس کے ساتھ ایک رہیل ہے جو وہاں پہ کام کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے انہوں نے ایک فوٹو بنائی وہ فوٹو بھی اس طرح پہنچی ہے اور سمیر خان جدون صاحب اب یہ ابتدائی عشق ہے ٹھیک ہے تو ایک تو وولف کمپنی کے اوپر بھی میں بات کروں گا اس حوالے سے بھی ہماری ٹیم نے بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کمنٹس بھی آئے تھے کچھ ہی کالز بھی آئے جی آپ وولف کمپنی کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتے تو ہم اس وقت تک کسی کمپنی کے اوپر لبکشائی نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ٹھوس ایویڈنس نہ آ جائے ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا میں آج آپ کو بتاؤں گا بائنینس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا بہت زیادہ تحمیدیں بندی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا جی اس طرح تو گوگل کا آفیس بھی پاکستان میں نہیں ہے فیس بک کا آفیس بھی پاکستان میں نہیں ہے لیکن دیکھ لیں جب ہم نے آواز بلند کی بائنینس کے اوپر بائنینس پاکستان میں جو ایکسچینج چل رہی ہے اس کے اوپر اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی غیر قانونی ہے سرمایہ کاروں کا سرمایہ � کریکٹر ہیں عمران ریاض انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس میں ایک بائنینس کا جو پاکستان میں جی ایم بنا ہوا تھا حمزہ اس کو بھی ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران ریاض نے جو ایک پریس کانفرنس کیا ہے اس میں گیارہ ایسی کمپنیز جو ایکسچینجر تھے ان کے مطلق کہا گیا ہے کہ یہ بائنینس کے ساتھ ڈیریکٹ تھی یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ بائنینس کے اوپر تھے اور یہ جو اپلیکیشنز تھی یہ عالمی ایکس ایکسچینج بائنینس سے جوڑی ہوئی تھی یہ تو وہ بات ہوگی اور اس کے علاوہ اربور بگا فران سامنے آیا ہے کیونکہ ہم نے صرف ایک ایچ ایف سی کے اوپر کہا تھا لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایچ ایف سی کے علاوہ بہت سی اور کمپنیز ہیں یعنی کہ بہت سی اور ایکسچینجز ہیں جن کے اوپر آج جن کو کہا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور ان کے اوپر یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں یہ جو ایکسچینجرز ہیں یہ ملویس ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس حوالے سے وقار زکا صاحب نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا ہے ان کا بھی ایک پیغام ہے وہ پیغام پروگرام میں آگے چل کے آپ کو سنائیں گے لیکن جو شروع کرتے ہیں ہم بائنینس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ اٹھارہ ارب روپے سے زائد کا فراد سامنے آنے پر جو کرپٹو ایکسچینج ہے اس کو ایف ای اے سائبر کرائم سیل کراچی کے ڈیریکٹر نے نوٹس جاری کیا ہے اور یہ جو آن لائن اپلیکیشنز تھی یہ جو ہیں بائنینس کے ساتھ یع عالمی ایکسچینج بتائی جا رہی ہے ایف ای اے نے امریکہ اور اس کے علاوہ کیمن آئی لینڈ میں جو بائنینس کے آفیسز تھے وہاں بھی نوٹس بھیجے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹوٹلی ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے امران ریاض جو ایف ای اے کے ڈیریکٹر ہے سائبر کرائم سیل کراچی کے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یارہ موبائل فون اپلیکیشنز بائنینس سے رجسٹر تھی جن کے ذریعے فراد ہوا ہے اور یہ فراد کہیں دن میں نہیں ہوا صرف پاکستان میں ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے تمام جو پاکستانی ہیں بڑے مجبور ہیں غریب ہیں اور گیرہ جو اپلیکیشنز تھی وہ اچانک دسمبر میں بند ہو جاتی ہیں میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں میں باہرہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی کے خلاف میں نہیں ہوں لیکن جس طرح کا سکیم کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے اور ہر اپلیکیشن میں یعنی جو گیرہ اپلیکیشنز بائنینس کے ساتھ رجسٹر تھی وہ ان میں جو ممبران کی تعداد ت پانچ ہزار سے تیس ہزار تھی اور اس کے علاوہ سرمایہ کاری سو سے اسی ہزار ڈالر تھی یہ آپ دیکھ لیں یہ چھوٹی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے اور اس کے علاوہ ایف ای اے کو بائنینس کے چھبیس مشتبہ بلاک چین والٹ ملے ہیں جن پر رکوم ٹرانسفر ہوئی ہے بائنینس سے ان بلاک چین والٹ کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں اور آپ کو ایک اور سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہ دینی ہے کہ ابھی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی چھان بھی ان بھی کی جا رہی ہے اور پاکستان میں جو یو ایس ڈیٹی کے ذریعے جو ایکسچینجر بنے ہوئے ہیں جو لیند ان کر رہے ہیں ان کو بھی پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ اب ان کے خلاف بھی گہرہ تنگ ہونا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سکیم نہیں ہے گیارہ موبائل اپلیکیشنز جو ایکسچینجر تھی یعنی کہ جو ڈریکٹلی بائنینس کے ساتھ ریجسٹرڈ تھی ان کے ساتھ انہوں نے مل کے یہ فراد کیا ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بائنینس بھی ایک فراد ہے لیکن آپ نے کہا ج کی آپ جود بولتے آپ کا کام مکمل نہیں ہے دیکھ لیں ہم نے لبکشاہی کی ایف ای اے نے بھی نوٹس لے لیا اور آج بائنینس کے جو آفیسز ہیں ایک کیمن آئی لینڈ میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے جو حمزہ جو پاکستان میں جی ایم بائنینس کا بنا تو جو کہہ رہا تھا کہ ہم کمپلائنس کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی کمپلائنس کرے گا اب تو جو نوٹس اس کو سرب ہوئے ایف ای اے سائبر کرائنس ہل کا اب وہ اپن پوزیشن کلیر کرے گا کہ کیا ان لوگوں کے پاس کسی بھی ارگنائزیشن کی جو پاکستانی قوانین ہیں کیا ان کے اوپر یہ پورا ہتر رہے تھے یا کسی ادارے نے ان کو پرمیشن دی تھی وہ کس چیز کی کمپلائنس کر رہے تھے لیکن اس حوالے سے وکار زکا نے ہمارے سے جو گفتگو کی ہے ان کا ایک انہوں نے میں ویڈیو بھیجی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں وہ بائنینس کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں it's not just about HFC Fox scam happening through Binance wallets it's more about Binance representative light on their official YouTube channel that Binance working in Pakistan as per Pakistani laws and in compliance with Pakistani government this actually triggered federal investigation agency that which authority in Pakistan allowed Binance to give such kind of statement because they were promoting this statement on lot of other YouTube channels and this actually gave hope to crypto traders in Pakistan that their investment is protected as per Pakistani laws but this was not the case on May 16 2021 I predicted on a famous satellite news channel that Bitcoin will be falling from 45 to 30,000 in a sharp manner and I will be demonstrating how you can make money when Bitcoin is falling using Binance exchange on 19th May 2021 I was live on my Facebook and Binance actually crashed and my 1 million dollars just washed away Binance people approached me that crypto influencer you should not be talking against Binance we will be giving your money back you should just sign this non-disclosure agreement on that agreement on that agreement it was written Cayman Island but later on I found out that Cayman Island government announced that Binance is not registered it's just a lie and later Binance just disappeared with my money not just with my money a lot of other crypto traders around the world face these complaints and a lot of other complaints against Binance were piling up and now this scam this is not good for cryptocurrency space because other exchanges working in Pakistan they never claim that they are working in compliance with Pakistani government and Binance only claimed and Binance only claimed this so that they can get more revenue from innocent Pakistani people as I am the only petitioner in Pakistan who is going to court since 2019 and working for crypto regulations and against cryptocurrency ban I would like to personally suggest and request CZ Binance that how about you deposit 1 billion US dollar in Pakistani government's account and also open your offices in major cities if you really care about cryptocurrency space because right now because right now because right now you are making a lot of money from Pakistan people and Pakistan government is not getting any benefit this 1 billion deposit is nothing for Binance and I think this is very important if you really want to give protection to Pakistan investors but before that CZ Binance you need to explain why your people lie Nاؤرین یہ وقار زکا آپ کیونکہ ان کی بھی بہت کوشش تھے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے کرپرو کرنسی کو لیگل کیا جائے لیکن وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا دے کہ Binance اور منی لانڈرین کے لیے ایک آسان راستہ ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان مالی جرائم کی تحقیقات فی اے سائبر کرائم سیل کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایچ ایف سی اور دیگر جو بھی سکیم ہوئے ہیں ان کے جو کرتا درتا پاکستان میں تھے سپیشل جو حمزہ ہے پاکستان کا جرنل منیجر ہے اس کے خلاف گیرہ تنگ ہو گئے آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کمپلائنس کرے گئے اس کے لئے باتیں ہیں بولف کے اوپر لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا سمیر خ خان جندون کو جہاں پہ کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے وہیں پہ اس کو ایک لگاؤ ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ بہت اچھی میٹنگز بھی کرتا ہے اور اس حوالے سے کئی ہوتلز میں جو محفلیں ہوتی ہیں اب آپ کو میں کیا بتاؤں میں وہ لفظ یہاں پہ یوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سمیر خان جدون آپ اپنی حدود کراس کر رہے ہو ابھی ہم نے صرف میٹنگ کا حوالہ دیا ہے اگر کہیں گے تو ہم وہ میٹنگ کی تصویریں بھی چلائیں گے جن خواتین کے ساتھ آپ میٹنگز کرتے ہیں اب ان میٹنگز کے علاوہ آپ ان خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں یا آگے چل کے مزید میں آپ کا چہرے کے اوپر جو شرافت کا پردہ ہے اس کو میں لازمی اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ ہوتل میں جا کے اب اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے جو خواتین کے ساتھ آپ کرتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں مقامی ہوتل ہیں اسلام آباد رولپنڈی لہور کے بہت سے چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں لیکن سمیر خان جدون نے ہمیں ایک فون کروایا تھا والف کمپنی کے جو مالک ہیں جنزے بالم انہوں نے مجھے نام بتایا جہاں تک بات ہے والف کمپنی کے اوپر آپ نے پروگرام کیوں نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ والف کمپنی کے جو مالک ہیں جنزے بالم ان کی ہم ابھی تک تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں ہمارے تک کچھ اطلاعات پہنچی ہے کہ انہوں نے کیپی میں کوئی زمین خریدی ہے اسلام آباد میں کوئی زمین خریدی ہے اب وہ زمین کس کے پیسوں سے خریدی گی یہ کون سا نیا لول پاپ ہے جنزے بالم صاحب پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کریں گے کیا واقعی کوئی منصوبہ ہے یا جس طرح ماضی میں جو کمپنی آئیں ہواوں کے منصوبے تھے وہ ہواوں کے منصوبے ہیں یا واقعی وہ پاکستانی عوام کے لیے کچھ کریں گے یہ تو میں آپ کو آنے والے وقت میں بتاؤں گا جو ہمیں ڈاکومنٹس محصول ہوئے ہیں جو انہوں نے کیپی میں جو پلارٹس پرچیز کی ہیں جو اسلام آباد میں کوئی زمین پرچیز کی ہے اس کی ابھی ہم شناخ کر رہے ہیں اس کو ابھی ہم و کسی اور کی زمین ہے جس طرح آپ نے آل پاکستان پروجیکٹس کا دیکھا گیا ایک سٹام پیپر دیا جاتا تھا غیر کنونی ہاؤزنگ سوائٹی کا کہیں وہ یہی کام تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تو وولف کمپنی کرتا درتا سمیر خان جدون بنے ہوئے ہیں ان کی حقیقت آئندہ کچھ دنوں تک میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں سمیر خان جدون آپ کے لیے پروگرام ہے جنہوں نے آپ کو سکرین شارٹس بھیجے ہیں انہوں نے آپ کے مطلق مجھے بہت کچھ بت آیا ہے ان کے وہ وائس نوٹ میرے پاس موجود ہیں انہوں نے سکرین شارٹ کل رات ہو غلطی سے مجھے بھی بیج دیا تھا وہ سکرین شارٹ آپ تک بھی پہنچا ہے اس کے علاوہ جو رحیل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی وہ آپ کے جو بہت ہی محبوب ایم ڈی ہیں اس کمپنی کے وولف کے ان کے کہنے پہ ہوئی تھی وہ تصویر بھی آپ سنبھال کر رکھی گا کام آئے گی لیکن آپ بھی ایک تصویر میں پروگرام میں دکھاؤں گا کسی دن وہ پروگرام میں تصویر دیکھ دا لیجئے گا کہ یہ لوگ کتنے بڑے سکیمر ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ